مومنین اور مومنات ناظرین کرام پچھلے درس میں آپ نے اسمائے حسنہ تعالیٰ کے کچھ خواس اور ان سے مشکلات کے حل کے اعتبار سے بیان سماد فرمایا تھا آج بھی انشاءاللہ پروردگار عالم کے اسمائے گرامی اسمائے حسنہ سے کچھ آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی سادت کو حاصل کیا جائے گا کہ کون سے اسمائے ان کے آداد اور ان کی تاثیر اور ان کے فوائد آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے ابتدا میں ایک تذکر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو عدد یہاں پر ہیں ان میں سے زیادہ تر عدد وہ ہیں جنہیں خود آئمہ اتھار علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے روایتیں موجود ہیں کبھی امامِ معصوم علیہ السلام نے اپنی اولادوں میں سے کسی مریض کی شفایابی کے لیے کوئی نسخہ بیان فرمایا کبھی جس طرح سے ملتا ہے جیسے کہ آج کے درس میں بھی ایک روایت اس انداز کی آئے گی کہ کنیز کا مریضہ ہو جانا اور پھر مولا کا اس کی خدمت کے اندر کوئی ذکر تعلیم فرمانا اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے معانی الاخبار اور اس کتاب کے اندر صاحبِ کتاب نے ایک باب بنایا ہے باب و معانی اسماء الانبیاء یعنی انبیاء کے اسماء کے معانی کا چپٹر جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ان کے جو اسامی ان کے جو نام ہیں ان کا کیا ترجمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے اور خود یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس نبی کا نام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مثال کے طور پر ملتا ہے کہ ان کا نام نوح نہیں تھا ان کا لقب نوح تھا ان کا نام عبدالغفار یا عبدالباسد اس طرح سے ملتا ہے تو اسی کتاب معانی الاخبار کے اندر شیخ صدوق نے غالباً شیخ صدوق ہی کے لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ایک باپ پورا الگ سے لکھا ہے جس کے اندر حروف کے آداد کے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا کہ خود امام معصوم علیہ السلام یعنی کے اخبار کے معنی کیا ہے معانی الاخبار کا معنی کیا ہے اخبار یعنی کے روایات معانی یعنی کے میننگ تو آئمہ کی جو تریڈیشنز ہیں ان کی جو احادیث ہیں اس کے میننگ اور اس کے معانی مطالب تو بہت ہی قابل مطالعہ کتاب ہے اسے پڑھنا چاہیے اس میں ایک چپٹر ہے اس چپٹر کے اندر انہوں نے ابجد، حوز، خوتی، کلمن، سعفز، سزغ اس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نمبرنگ ڈالتے ہیں بلٹس ڈالتے ہیں کوئی نوٹ کرتے ہوئے کوئی پوائنٹس اگر ہم جوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو ون، ٹو، ٹری لکھتے ہیں انگلیش کے اندر اور اگر اردو کے اندر جو قدیمی طریقہ ہے جو روایتی طریقہ ہے یا عربی کے اندر جب آپ آ کر نمبرنگ ڈالنا چاہتے ہیں عربی کے اندر تو اسے ڈیجٹلی بھی ڈالا جا سکتا ہے اور حروف کے اعتبار سے بھی انہیں لکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر الف با جیم دال تو الف با جیم دال کیوں الف با تاثا نہیں اس لیے کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ حروف روایتوں کے اندر آئے ہیں اور ان کے معنی ان کے عادات کے ساتھ موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کا کوئی اسم گرامی ہے جیسے کہ الحلیمو تو الحلیمو کے اندر حاک کا کیا عادت ہے لام کا کیا عادت ہے یا کا کیا عادت ہے میم کا کیا عادت ہے ان چاروں حروف ہا لام یا میم کے عادت کو جوڑ کر انہیں ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے جو سم کے برابر اس اگر اللہ کے نام کو پڑھا جائے اس کو تقرار کیا جائے تو اس کے پھر آثار نمودار ہونے لگتے ہیں اس لیے کہ پروردگار عالم نے ساری کی ساری کائنات کو عادت پر رکھا ہے عادت پر خلق فرمایا ہے ان کا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی میجرمنٹ کے اوپر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے اب یہ میجرمنٹ کیا ہے یہ یقینا ہماری سمجھ سے بالاتر چیز ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خالق کائنات نے مدبر الامور ہونے کی اعتبار سے ہر چیز کو اپنے ایک نمبر کے اوپر رکھا ہے اسی طرح سے جو ہمارے نام ہوتے ہیں جیسے کہ ساجد ہے جیسے کہ حسین ہے جیسے کہ زیشان ہے یہ جو اسامی ہیں یہ جو نام ہیں ان ناموں کے اعتبار سے بھی ان ناموں کے بھی عدد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ علماء کرام نام پوچھ کر پھر کوئی ذکر تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اس ذکر کو اتنے عدد میں پڑھیں جو کہ آپ کے نام کا عدد ہے اب آجائیے کہ ایک بہت ہی مجرب ذکر یا کاشف القرب عن وجہ الحسین اکشف قربی بحق احقیق الحسین یہ جملہ ہے اس جملے کو 133 مرتبہ پڑھنے کا علماء کرام نے کہا ہے کہ مجرب ہے مجرب عمل ہے تو کیا اس کا راز ہے کیا فلسفہ 133 کا عین با با علف سین سرکار باب الحوائج اب الفضل اللباس ابن امیر المومنین علیہ افضل التحیت والسنہ مولا کے نام گرامی کا عدد 133 بنتا ہے تو مولا کے آقا کے نام کے عدد کہتے بار سے پڑھا جائے تو یہ جو عدد ہے یہ نہ سوچا جائے کہ یہ پتہ نہیں یہ نمبر زیلو کہاں سے لے کر آ رہے ہیں تو زیادہ تر عدد روایتوں کے اندر موجود ہیں اور جو عدد خود نام گرامی پروردگار عالم یا اسمہ حسنہ میں سے کسی اسم کا کوئی عدد ہے تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا سید محمد تقی مقدم آل اللہ مقاموں کی کتاب خزانت الاسرار فی الخطوم والازکار سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے لاسٹ درس میں بھی حوالہ دیا تھا آج جس اسم گرامی پروردگار عالم سے ہم نے بیان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ اسم گرامی ہے الحلیمو یعنی کہ بردبار اور حلیم بردبار چلیں اس کی تشریح کے اندر ہم وقت نہیں آپ کا سرف کریں گے بس اتنا کہ یہ نام اگر لکھ کر اس کو پانی میں گھول لیا جائے اور اس پانی کو پیا جائے یا پلایا جائے معذرت کے ساتھ اس کو لکھ کر پانی میں گھول دیا جائے اور اس پانی کو کسی پودے کے اندر ڈال دیا جائے تو اگر وہ پودہ اگتا نہ ہو یا جل جاتا ہو تو اس کے اندر نشو نومہ پیدا ہو جائے گی الحلیمو اسماء حسنہ میں سے پروردگار عالم کا وہ اسم کہ جسے لکھ کر اور پانی میں گھول دیا جائے کسی پیپر پر لکھ لیا جائے زافران سے لکھ لیا جائے یا کسی انگ سے لکھ لیا جائے اور اس کے بعد اسے پانی کے اندر حل کر لیا جائے اسے محلول کر لیا جائے اور اس محلول کو پانی کو اس پودے کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو بہت غزبناک ہو جاتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ دن میں سو مرتبہ یا حلیموں روزانہ اگر پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت مؤثر ہے اس کا غزب اور اس کا غصہ یہ کم ہو جاتا ہے اگر کسی مریض پر کسی مریض پر شفایابی کی نیت سے ایک مرتبہ سورت الحمد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھی جائے اور گیارہ مرتبہ یا حلیموں کی تلاوت کی جائے کوئی مریض ہے آپ نے اس کی شفایابی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر گیارہ مرتبہ یا حلیموں پڑھ کر اس پر دم کیا تو پروردگار عالم اسے اس مرس سے شفاینایت فرماتا ہے اب ایک عدد پانچ سو اٹھائیس مرتبہ یا حلیموں کی تلاوت کرنا روزانہ نوے دنوں تک اگر کوئی نوے دنوں تک روزانہ پانچ سو اٹھائیس مرتبہ اس اس میں پروردگار عالم یعنی کہ یا حلیموں کو دہراتا ہے فائیو ٹوینڈی ایٹ ٹائمز نائنٹی ڈیز تک تو اس پر عجیب و غریب علوم اور آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ والا جو لفظ ہے نا عجیب و غریب آثار یہ اسی انداز سے روایتوں میں آیا ہے کہ اس پر آثارِ عجیبہ رونما ہونا شروع ہو جائیں گے مطلب کیا ہے یقیناً بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ہم انسانوں کے علاوہ ہیں اور یقیناً اللہ نے ان آنکھوں کے سامنے پردے رکھے ہیں اور یہ پردے رکھنا بھی انسان ہی کے حق میں ہیں اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ پردے رہیں لیکن اگر کوئی شخص اس روحانی درجے پر ہے اس معرفت کے درجے پر ہے اس ایمان کے درجے پر ہے کہ وہ ان مراتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پھر اس پر عجیب و غریب آثار مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسے بہت کسرت کے ساتھ بہت کسیر ثواب اور فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ جو اپنی روح پر کام کرنا اور اپنی روح کو گروم کرنا ہے وہ بات ساتھ ساتھ چلے گی یہ نہیں ہوگا کہ فقط اللہ کا یہ جو نام ہے پانچ سو اٹھائیس مرتبہ رویت دنوں تک پڑھ لیا اور اس کے بعد آثار عجیبہ و غریبہ کہ آنے کا انسان انتظار کرنے لگے اپنے آپ کو بھی اپنی روح کو اور اپنے ایمان کو بھی ایلیویٹ کرنے کی انسان کوشش کرے گا ساتھ ساتھ اگر کسی کو دوگ بائٹ ہو جاتا ہے یعنی رہ چلتے ہوئے اگر کسی کتے نے کٹ لیا تو پھر اس کے لیے الحلیمو الحکیمو یہ دو اسماء الہی الحکیمو الحلیمو الحکیمو کو لکھ کر اسے پانی کے اندر محلول کیا جائے اور وہ محلول اسے پلایا جائے تو پروردگار عالم اسے اس درد سے اور اس قرب سے شفاع انعیت فرمائے گا لیکن یہ بات یاد رہے یہ میں یہاں پر اس لیے فوٹ نوٹ لگا رہا ہوں اور میں مجبور ہوں یہ فوٹ نوٹس اس طرح کے لگتے رہیں گے اس لیے کہ سوال آ سکتا ہے کہ مولانا آپ نے تو بالکل ہی میڈیکل سائنس سے کاٹ کر رکھ دیا یہ بات ہم نہیں عرض کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر علاج باقی رہے گا دائمی رہے گا مستقر رہے گا اس سے انکار نہیں کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے انکار کرنے کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے تو وہ ساتھ ساتھ رہے گا دعا اور دعا ساتھ ساتھ چلے گی اگر اب یہ جو ہم نے الحلیم پروردگار عالم کے اسم مبارک کا غصے کے اعتبار سے عرض کیا تھا ایک اور اسی الحلیموں کے ذریعے سے غصے کا علاج آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اور اس انداز سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی اچانک سے جسے غصہ آ جاتا ہو کہ جسے ہم عربی زبان کے اندر عصبی کہتے ہیں عصبی عصبی کا مطلب فوراں سے آگ بگولہ ہو جانا ان ایکسپیکٹڈلی آگ بگولہ ہو جانا تو اس کے لئے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس طریقے سے اچانک غصہ آور ہو اس کے ساتھ اس کے نروس سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک غصے کے اندر آ جاتا ہے تو نروس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لئے یا اس کو تھنڈا رکھنے کے لئے اس کو کام اینڈ کول رکھنے کے لئے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایٹی ایٹ مرتبہ یا حلیمو انسان پڑھے یا اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی کو کہے وہ پڑھ کر دم کرے ایک بات یہاں پر میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے کہا نا کہ پڑھے یا کسی کو کہے کہ پڑھ کر دم کرے تو اس میں بھی فرق ہوگا کہ ایک انسان ایمان کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے پاکیزگی کے اعتبار سے زہد و تقوی کے اعتبار سے ورہ کے اعتبار سے الگ درجہ رکھتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو ورہ اور تقوی اور زہد کے اعتبار سے بلند درجہ رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے اس کی معرفت اس کا ایمان اور اس کا تقوی اور پرحیزگاری یقینا مثال کے طور پر مجھ سے زیادہ ہے تو جو میں خود پڑھوں گا اس کا اثر الگ ہوگا اور اس ازہد شخص سے کہوں گا کہ وہ پڑھ کر مجھ پر دم کرے تو اس کا اثر الگ ہوگا اب آجائیے پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک اور نام الحفیظو اگر کوئی شخص حفیظو کیا حفاظت کرنے والا اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہو تو غرق ہونے سے بچنے کے لیے آگ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیکٹری کی فیکٹرییں جل جاتی ہیں خدا نہ خاصتہ گھر کو اچانک آگ لگ جاتی ہے کوئی اور مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو جلنے سے محفوظ رکھے انسان حریق سے محفوظ ہونے کے لیے غرق سے محفوظ ہونے کے لیے اور چوری سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے اپنے آپ کو حفاظت کی نیت سے 998 ٹائمز 998 مرتبہ یا حفیظو کی تلاوت کر کے دم کر دے اپنے گھر پر یا جہاں پر بھی جس جگہ کو محفوظ رکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اب اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہے اور اس کی کشتی پانی میں سفر کر رہی ہے اور وہ اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ میں کہیں غرق نہ ہو جاؤں تو کسرت کے ساتھ اس کا یا حفیظو پڑھنا اسے غرق ہونے سے بچائے گا اچانک موت اور شرور سے بچنا یہ دور ایسا دور ہے کہ نئی معلوم کل رات تک اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا اور آج صبح اسی کو غسل دینے کے لیے غسل خانے میں اس کے ساس کی میت کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں دوست تو اچانک موت سے بچنے کے لیے الحفیظو کو کس طرح سے لکھا جائے اس کی تکتیع کی جائے تکتیع نکلائے قطع سے قطع کہتے ہیں توڑ دینا یعنی الحفیظو کو توڑ کر لکھا جائے یعنی کہ جوڑ کر نہ لکھا جائے توڑ کر لکھا جائے اس کے حروف کو علیدہ علیدہ کر دیا جائے علف لام حا فا یا اور زوا زوا تو الحفیظو کو تکتیع کر کے الگ الگ کر کے اس کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھا جائے اور اسے پہنا جائے تو پروردگار عالم اسے یعنی کہ اچانک موت سے اور شرور سے بچا لیتا ہے دو چیزیں دشمن سے امان حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عزتوں میں اضافہ کے لیے عزت میں اضافہ کے لیے اور دشمنوں سے امان حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کا یہی نام یعنی کہ الحفیظو کس طرح سے پڑھنا ہے یا حفیظو کر کے پڑھنا ہے جو آپ پڑھیں گے وہ الحفیظو نہیں پڑھیں گے آپ کیا پڑھیں گے اسے پکاریں گے یا حرف منادہ ہے نیدہ دینے کے لیے پکارا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے یا حفیظو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین ہزار تین سو تین تیس مرتبہ مگر یہ عمل روزانہ نہیں ہے یہ ایک مرتبہ ہوگا اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے تب تک آپ اپنی نشست سے کھڑے نہیں ہوں گے ایک ہی نشست میں آپ نے تین ہزار تین سو تین تیس مرتبہ یا حفیظو پڑھنا ہے دشمن سے امان ملے گی اور عزتوں میں عالم اضافہ فرمائے گا اسی تاثیر کے ساتھ کونسی تاثیر دشمن سے امان عزت میں اضافہ اس کے لیے ایک اور بھی جملہ ہے لیکن یہ جملہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی ہے کہ فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِظًا وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ یہ پڑھنا ہے تیرہ سو تین مرتبہ ون تری زیرو تری ٹائمز فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِظًا وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اب آجائیے یہ تو ہو گیا الْحفیظو الْحَلِيمُ پھر الْحَفِظو اب آجائیے الْحَبِيبُ محبت کرنے والا یا جس سے محبت کی جائے وہ دعا ایک امیل کے اندر آیا یا حبیب قلوب صادقین وَيَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ اے سچوں سے محبت کرنے والے اے سچے دلوں سے محبت کرنے والے تو اگر کوئی کسرت کے ساتھ یا حبیبوں کی تلاوت کرے تو وہ محبوب القلوب ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتی ہے اور وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہو جاتا ہے لوگ اس کے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور اس میں مبارک ہے پروردگار عالم الْحَيُو تولِ عمر پھر سے کیا چیز آ رہی ہے اچانک موت سے حفاظت دو چیزیں کیا تولِ عمر اور موتِ فجعہ موتِ فجعہ کسے کہتے ہیں اچانک موت فجعتی موت خدا تعالیٰ ہم سب کو محبوب رکھے تولِ عمر اچانک موت ان دو چیزوں سے بچنے کے لیے اور وسعتِ رزق کے لیے یا حیو ہر نماز کے بعد اٹھارہ مرتبہ پڑھنا ہے ون ایٹ اٹھارہ مرتبہ اگر اللہ کا یہ نامِ مبارک یا حیو کس انداز سے پڑھا جائے مریض کے سرانے یا حیو یا قیوم جب مریض سے ملنے جائیں جب اس کی تیمارداری کے لیے جائیں جب اس کی خبرگیری کے لیے جائیں تو جب بالے جب بالے سر کھڑے ہوتے ہیں سرانے کی طرف جا کے کھڑے ہوتے ہیں اسے جب ملتے ہیں تو آداب جو مریض سے ملاقات کے آداب ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ جب جائیں تھوڑی دیر کے لیے جائیں اتنی دیر وہاں پر توقف نہ کریں کہ وہ اکتا جائیں اور اکتا جانے کی وجہ سے وہ چاہے کہ آپ جلدی سے چلے جائیں لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے جائیں اس کی طبیعت پر اس کے مزاج پر گرانہ گزریں اور جب جائیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ضرور اس کے بالے سر اس کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھیں ایک یہ دوسرا یہ جو پروردگار عالم کا نام مبارک ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کسرت اس ساتھ پڑھے اور اس کی شفایابی کے لیے دعا کریں چالیس شبوں تک اب یہ پھر وہی والی تاثیر کہ آثارِ عجیبہ اس پر رونما ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا چالیس شبوں تک ہزار مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے یقیناً میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کو ایک کلیکشن ایک ویڈیو کی فارم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسما کے خواز کو جمع کیا جا رہا ہے قطعاً یہ اذکار اور ان کی تاثیر اور ان کا عدد بیان کرنے کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عامال سے لوگوں کو دور کریں اور اذکار کے اوپر اس طرح سے لگا لیں کہ لوگ سب چھوڑ دیں عامال نہیں کرنے روزہ نہیں رکھنا یہ نہیں کرنا بھئی یہ تو بتا دی ہے نا مولانا صاحب اب یہی کرنا ہے قطعاً اس چیز کو پر جمع کیا جا رہا ہے ان کی تاثیر جب بھی کسی کے ذہن میں آئے کہ پروردگار عالم کی جو اسما یقیناً ہم میں سے بہت سارے افراد محروم ہیں اس چیز سے ہمیں نام یاد نہیں ہے سو نام یہ جو نام ہے پروردگار کے یہ صرف نام نہیں ہے یہ اس کے کام ہے یعنی یہ جو اسما الہی ہیں یہ دراصل اس کی صفات ہیں خیر تو چالیس سبوں تک ہزار مرتبہ ہر رات اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کے آثار اس پر عجیب رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آجائیے الحیو کے بعد جو اللہ کا نام ہے مبارک نام الحنانو قریب حنہ قریب بہت قریب اور کیسی قربت محبت والی قربت خیال رکھنے والی قربت حنان تقرب الہی کی دیت سے اگر اس نام مبارک پروردگار عالم کو ون ہنڈرین فیفٹی نائن ٹائمز ون فائیو نائن مرتبہ اگر یا حنانو یا منانو اس طرح سے پڑھیں کہ یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ون فیفٹی نائن ٹائمز اگر پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے الحنانو کے بعد پروردگار عالم کا وہ مبارک نام جسے الحمید کہا جاتا ہے اگر ہیں جوان ایسے کہ جو شکایت لے کر آتے ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ مولانا ہم ان چیزوں سے ان کاموں سے ان حرکتوں سے بچنا چاہتے ہیں ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی طریقہ بتائیے بہیائی کی طرف جانا فہشا کی طرف جانا خلوت میں ہو جلوت میں ہو تو اس کے لئے الحمیدوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کے اس نام میں مبارک کے ذریعے سے سہارا لیا جائے مدد لی جائے مسمم ارادے کے ساتھ انسان فہشا اور منکت سے بچے جتنا ہو سکے بہیائی سے بچے تاکہ اس کی نسلیں محفوظ ہو جائیں ترک فہشا کے لئے پروردگار عالم کے اسم مبارک الحمیدوں سے اس طرح سے استفادہ لیا جائے کہ کسی برطن کے اندر یا حمیدوں کو لکھا جائے یا حمیدوں کسی برطن میں لکھیں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر اسے محلول کر لیں اور وہ پانی کو اس پانی کو پی لیں اس نیت کے ساتھ تو پروردگار عالم اسے ان برائیوں سے بچا لے گا یا ولیو یا حمید اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یا ولیو یا حمید دو طرح سے یا تو یہ کہ کسرت کے ساتھ جب اسے جیسے موقع ملا ہے فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اپنی زبان کو ذکرِ الٰہی سے خالی نہ رکھے اسے مؤتر رکھے ہر وقت ذکرِ الٰہی سے اور اللہ کا نام پکارتا رہے یا کسرت کے ساتھ استغفار کسرت کے ساتھ درود تو جب اسے موقع ملے تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے کوئی نام دورانہ شروع کر دے یا تو کسرت کے ساتھ یا پھر ایک ہزار چار سو تیس مرتبہ چودہ سو تیس مرتبہ یا ولیو یا حمید یا ولیو یا حمید یا ولیو یا حمید کیا ہوگا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اب آ جائیے ایک اور اسم مبارک الحفیو پوشیدہ باتوں کے جاننے اور دنوں میں اپنی محبت پیدا کروانے کے لیے کہنے کہ جب انسان یہ ذکر پڑتا ہے تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے اس پر آسار منکشف ہونے لگتے ہیں اسرار منکشف ہونے لگتے ہیں راز اس پر کھلنے لگتے ہیں پوشیدہ باتیں نینٹی ایٹ ٹائمز اس ذکر یا حفیو کو ہر روز تلاوت کیا جائے یوں تو آپ کو ایسے بھی افراد ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اس شخص نے مجھ سے بہت لاکھ چھپانے کی کوشش کی مگر پھر بھی بات میرے سامنے آگئی تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ کوئی بھی ایسا لنک بات ہوتے 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 کسی کو نہ پتا چلے آپ کے بارے میں ہوتی ہے اور آپ کو ضرور پتا چل جاتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے وہ جسے عطا کرنا چاہے ایسا بہت ہوتا ہے ہم اور آپ سب اپنی زندگیوں کے اندر یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر پھر بھی وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ کے اسمائق گرامی میں سے ایک اسم الحقو اگر کوئی شخص اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنا چاہتا ہے یا اگر کوئی شخص دین سے رو گردانی کر چکا ہے خاص طور سے وہ افراد جو ویسٹ کے اندر رہنے والے ہیں یا جو اپنے معاشرے سے دور کسی ایسے معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جو دین کو پریکٹس نہیں کر پاتے ان کے لئے ہرڈلز ہیں یا مشکلات ہیں تو دین کے راستے سے آہستہ 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 دور ہو جاتے ہیں مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے حقیقی دین سے دور ہو چکا ہوں اور پلٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ الحقو یا یا حقو کو ایک سو آٹھ مرتبہ ون زیرو ایٹ ٹائمز تلاوت کرے یا پھر اب آ جائے گی ایک روایت کہ اگر کوئی شخص آدھی رات کو بیدار ہو کر وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے آسمان کی طرف بلند کرے الائکا یا رب نسب تو وجہی و الائکا یا رب مدد تو یدی یہ جو دعا کمیل کے جملے ہیں کہ ف الائکا یا رب نسب تو وجہی اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری جانب کیا ہے تو اب ہم آسمان کی طرف کرتے ہیں تو اللہ تو ہر جانب ہے لیکن چونکہ بلندی پر ہے آسمان لہٰذا اس کو بلندی سے نسبت دینے کے لئے ہم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتے ہیں تو اس میں کوئی خواد نہیں ہے تو مدد تو یدی میں نے اپنی ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلا لیا ہے اپنی ہاتھوں کو انسان پھیلا لے نصف شب بیدار ہو وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے سو مرتبہ پڑھے یا حقو تو اس کا دل نورانی ہو جائے گا اس کے دل میں پروردگار نور کو علقہ فرمائے گا اور اس اسرار سے آگاہی انعیت ہوگی پوشیدہ باتیں یا کچھ راز اور اسرار اس پر نمائی ہوں گے اور اس پر کھلیں گے اگر کوئی چیز کھو جائے گم ہو جائے اور اسے تلاش کرنا چاہے کوئی شخص تو جتنا کسرت کے ساتھ ممکن ہو یا حقو یا حقو یا حقو کی تلاوت کرے تو وہ چیز یا تو اسے مل جائے گی اور اگر ملنا اس کے حق میں نہیں ہے تو پروردگار عالم اس نعمت کو عوض کر کے کوئی اور چیز اسے انعیت کر دے گا یا حقو گمشدہ چیز کے لیے اس کے مل جانے کے لیے کسرت کے ساتھ پڑھا جائے الحسیبو پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام کاموں میں آسانی کے لیے امور سہل ہو جانے کے لیے تسہیل عمر کے لیے ہر روز اگر کوئی شخص اسی مرتبہ پروردگار عالم کے اسم مبارک کے یا حسیبو کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے امور میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان کے اپنے آمال کی وجہ سے اس کے کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی ہوتی ہیں تو وہ بھی انسان دیکھیں کہ میں کونسا ایسا کام کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ میرے کام سلجنے کی وجہ الہجتے جا رہے ہیں این ممکن ہے کہ کہیں پر ایسا بھی ہو کہ انسان کوشش کرتے کرتے اسی مرتبہ روزانہ اسے ایک عرصہ ہو جائے کہ یا حسیبو یا حسیبو کی تلاوت کریں مگر اس کی تصحیل عمر نہ ہو تو پھر اسے اللہ کے نام گرامی کے خواست میں سے اس خاصیت اور اس فضیلت اور تاثیر پر شک کرنے کی وجہ اپنے آمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہو رہی ہے مہم کاموں کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لئے بڑے کام کوئی بڑا پروجیکٹ ہے کوئی جوب انسان حاصل کرنا چاہ رہے کسی بھی وجہ سے اس میں نجات حاصل کرنے کے لئے اچھا ایک تو نجات حاصل کرنے کے لئے اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے حسبی اللہو الحسیب حسبی اللہو الحسیب ستر مرتبہ پڑھے اور اس کی ابتدا کرے شب جمعہ سے شب جمعہ سے آغاز کرے اس عمل کا ایک عرصے تک پڑھنے کے لئے کسرت کے ساتھ اور کتنی مرتبہ پڑھے ستر مرتبہ اور کیا پڑھے حسبی اللہ الحسیب پھر بیان ہوتا ہے کہ جو شخص کسرت کے ساتھ یا حسیبوں کا ذکر دور آتا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کی ایک حیبت پیدا ہو جاتی ہے خوف نہیں حیبت یعنی کہ بزرگی کہہ لیجئے اس کی بزرگی لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان یہ بات معروف ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے بات کرتے ہوئے لوگ احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ حیبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی عزت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو الحقو الحسیبو اب آجائیے پروردگار عالم کے آسامی گرامی میں سے ایک نام مبارک الخالقو خلق کرنے والا وہی پروردگار ہے کہ جو خلق کا بھی کرنے والا ہے اور عمر کا بھی انجام دینے والا ہے وہی پروردگار اپنے عقائد پر محکم رہنے کے لئے ایک آپ نے الحقو کا آپ نے سماعت فرمایا کہ اس ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ انسان حق پر رہتا ہے صحیح راستے پر رہتا ہے اب آجائیے اپنے عقیدوں پر مضبوط رہنے کے لئے محکم رہنے کے لئے سات سو اکتیس مرتبہ سیون ہنڈرڈن تھرٹی ون ٹائمز یا خالقوں کی تلاوت کرے اپنے عقیدے کو محکم کرنے کے لئے اور پھر آج کی حد تک کا آخری نام پروردگار عالم کے اعتبار سے اس کے اسماع حسنہ میں سے کہ الخبیرو اگر کوئی شخص خبیرو کو آٹھ سو بارہ مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو وہ راز کہ جو اس سے پوشیدہ ہیں وہ اس پر کھلنے لگتے ہیں اب آج یہ تو یقیناً ہوا ہے کہ جو پروردگار عالم کے اسماع حسنہ ہیں ان میں سے تقریباً ہر نام یا ایک آت دو نام چھوڑ کر اگلے نام کے اندر اسرار سے آگاہی کہ اعتبار سے اس کی تاثیر کا ذکر اور بیان آیا ہے تو آٹھ سو دس مرتبہ یا خبیرو اے باخبر اے باخبر اے باخبر اے خبر رکھنے والے اے خبر رکھنے والے آٹھ سو مرتبہ آٹھ سو بارہ مرتبہ ایٹھ ہنڈر اینڈ ٹویل فٹ پھر اب وہ ایک روایت کہ جس کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ شر شیطان جور سلطان یعنی کہ بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے حاکمہ وقت کے شر سے بچنے کے لیے اور اچانک موت سے بچنے کے لیے کسرت کے ساتھ یا خبیرو کی تلاوت کی جائے ایک چیز اور کہ اس درس کے اس حصے کو سم اپ کرتے ہوئے میں ایک تذکر آخر میں اور دینا چاہوں گا کہ ہم یہ اسلامی گرامی پڑھیں گے اور ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہم زیارتیں بھی پڑھتے ہیں اور ہم دعائیں بھی جو آئیم آیتھار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہمارے جو مخارج ہیں جو ہماری تجوید ہے اس کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ اسامی گرامی ان اسماں کی تلاوت کر رہا ہو دعا کی تلاوت کر رہا ہو قرآن کریم بھی تلاوت کر رہا ہو زیارتوں کی پڑھائی کر رہا ہو پڑھ رہا ہو زیارت نے لیکن اس کی تاثیر سے محروم ہو اس لیے کہ وہ ان الفاظ کو کہ جو الفاظ آئیں مہتھار علیہ السلام سے ہم تک آئے ہیں یا قرآن کریم کہ جو اللہ کا کلام ہے ان الفاظ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا اور ان کی تجوید اور مخارج پر اس نے توجہ نہیں دی تو ایک بات اس کا خیال رکھا جائے ساتھ ساتھ تاکہ اس کی تاثیر اور مضبوط تلاوت اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کا نمونہ اپنے آپ کو بنانے کی ہم سب کو پروردگار توفیق انعیت فرمائے صاحب الامر والعصر والزمان آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں مولا و آقا کے آوان و انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الالیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین